بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیرو فی الارض فیندورو کیف کانا آقبت اللذین من قبلہم پارباویس سورہ فاتر رکو پانچ آیت نمبر چوالیس پینتالیس کفار مشرقین منافقین جو شرک کفر نفاق کو موجبِ عذاب نہیں سمجھتے اور یہی ان منافقین مشرقین منکرین کافرین کے سب سے بڑی غلطی ہے بلکہ غلطی پر غلطی ہے بدترین جہالت صفاحت کا مظاہرہ ہے زمین حقائق اور عقل کے منافق کردار ہے اللہ تعالی نے فرمایا اولم یسیرو فی الارض کیا یہ لوگ روئے زمین پر نہیں چلتے ملک شام یمن کے اسفار میں قومعات قوم سمود قوملود کے بستیوں کو نہیں دیکھتے جبکہ وہ لوگ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وہی قومعات قوم سمود امم سابقہ مشرقین مکہ سے زیادہ قوت والے تھے مال و دولت کے اعتبار سے حکومت و سلطنت کے اعتبار سے جسمانی قوت و طاقت کے اعتبار سے الغرض اور لحاظ سے وہو طاقتور تھے ان کفار مکہ سے لیکن انہوں نے جب انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اللہ رب العالمین کے اخکامات سے انکار کیا ماننے سے انکار کیا تو ان کے یہ تقذیب ان کے وہ قوت اور طاقت اللہ کی طاقت کو نہیں ہرا سکے نہ زمین میں نہ آسمان میں کیونکہ اللہ رب العالمین قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ہر ارادہ کے تنفیذ کا طریقہ بھی جانتا ہے اور اپنے قدرت سے اپنا ارادہ بھی نافذ کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کن فیکون ذات ہے اذا قدا امرا فانما یقول لہو کن فیکون اور اگر ولو یعاخذ اللہ الناس بما کسبو اگر اللہ رب العالمین ان کو جلدی پکڑ لیتے جو ان مشرقین منافقین کو دھوکہ ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم کو عذاب دیا جاتا تو ہم یہ کفر سے شرق سے نفاق سے باز نہ آتے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی عذاب کی نزول میں جلدی نئی فرماتے محلت دیتے ہیں اور بمقتضا حکمت فوری عذاب نہیں دیتے اللہ رب العالمین حکیم ذات ہے یہ ان کفار مشرقین منافقین کی غلط فہمی ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا عذاب نازل ہوگا اور اللہ تعالی ان بدبختوں کے بدعمالے کے بدولت فلفور پکڑ فرماتے فلفور معاخضہ ہوتا فلفور پکڑ ہو جاتے تو یقین کیجئے کہ روی زمین پر ایک متنفس کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہتا کفار تو کفر سے ہلاک ہو جاتے اہل ایمان بوجہ قلت کے دنیا میں نہ رکی جائے نہ رکی جاتے کیونکہ نظام عالم تو بمقتدائے حکمت مجموعہ کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ اسی عذاب سے ہلاک ہو جائے پھر دوسرے مخلوقات دابا کل ما یدبو علی الارض روی زمین پر چلنے والی حر متنفس سانس لینے والا اس کی تخلیق کا مقصد تو انتفاع آدم ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعہ یہ کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ تو انسانوں کی نفع کیلئے پیدا فرمایا ہے خلق لکم خلق لنفعکم اور جب بنی آدم نہیں رہے تو دیگر مخلوقات سانس لینے والے کیسے باقی رہیں گے دنیا کا نظام تو درہم برہم درہم برہم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی نے ایک محلت رکھی ہے ایک معاد رکھی ہے قیامت تک محلت دے رہا ہے جب معاد پورے ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے دیکھ لے گا اور بروز قیامت ان منکرین مشرقین منافقین کی انکار شرق نفاغ کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی مومنین صالحین کو ثواب ملے گی جنت الفردوس جنت النعیم ملے گی عظیم تر عجر و ثواب ملے گی اور یہی تقاضہ ہے عدل و انصاف کا کہ ظالم کو ان کی ظلم کا سزا دیا جائے اور صالح کو ان کے جو عمال سالحہ ہے ان کے ثواب دیا جائے مزان عدل ظاہر ہے قائم ہوگی والوزن یوم ایزن الحق ہر ایک کے عمال کا ہر ایک کے عمال سامنے آئیں گے کردار سامنے آئیں گے اور ہر ایک کو ان کے عمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی اولم یسیرو کیا انہوں نے سیر نہیں کی ہے فی الارض روی زمین پر فینظرو کی دیکھتیم کیف کانا آقب کیا سا ہوا انجام اللہ دین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وکانو اشدہ روو تے زیادہ قوت والے منہوں ان میں سے وکانو اشدہ روو زیادہ تے منہوں ان میں سے قوتا قوت میں وما کانا اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی لیعجزہو کے عاجز کردے اسے من شیئن کوئی چیز فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض نزمین میں انہوں کانا علیمن قدیرہ بیشک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے قدرت والا ہے ولو یعاخذ اللہ اگر پکڑ لے اللہ تعالی الناسہ لوگوں کو بما کسبو اے بس ببما کسبو ان کے عامال کے ان کے عامال کے سبب ما ترکا مانا فی ہے تو نچوڑتا علا زہرِ ہا اے علا زہرِ الارض علا زہرِ ہا زمین کے پشت پر منداب بطن کوئی چلنے والا جاندار ولیکن یعاخرہم لیکن اللہ رب العالمین ڈیل دیتا ہے الہ اجلِ مسمع ایک وقت مقرر تک فَإِذَا جَاءَا عَجَلُهُمْ جَبْ آجَئِهُمْ موسیقی